سب آج کا جو موضوع ہے فارغ بھائی بڑا ہی اہم ہے سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ میں اس کو ایک اور طریق سے شروع کرتا ہوں یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی پڑوس کی جو ڈیفینیشن ہے جب اس میں آپ جائیں گے اب یہ ہماری دکانیں ہوتی ہیں اور میں چونکہ ایک تاجر کا بیٹا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ دکانوں میں بھی بڑا بعض اوقات جھگڑا ہوتا ہے مطلب وہ بھی تو پڑوسی ہے آپ کا وہ رہاں رات نہیں گزار رہا مگر وہ پڑوسی ہے اور ایک دوسرے کو اتنا بعض اوقات دکاندار تنگ کرتے ہیں زج کر دیتے ہیں وہ بعض اوقات سامان سامنے رکھنے پہ بعض اوقات جو شوکیس ہوتے ہیں اس کو آگے بڑھانے پہ جھگڑا ہو جاتا ہے وہ بھی ایک پہلو ہے تو کیوں نہ ہم یہی سے آغاز کریں مگر سب سے پہلے پڑوس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کتنے لوگ پڑوس میں ہوں گے اور کہاں تک پڑوسی کہلائے گا ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے پڑوسیوں کے حقوق پر بی رہنمائی کی اور ایک کے دوسرے پر حق قائم کی اور بڑے سخت حق قائم کی اور اس میں بڑے سخت احکام اور فضائل بھی ہیں اس حقوق ادایہ نہ کرنے کی صورت میں وہ سخت سزاؤں کا اور آخرت میں جو ناکامی ہے اور عبرتناک سزا ہے اس کا بھی تذکرہ ہے سب سے پہلے جو آپ نے فرمایا کہ ہم پڑوسی کی ڈیفینیشن کریں بعض کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ ارد گرد کے جو چالیس گھر ہیں ان کو پڑوسیوں میں شمار کیا جائے گا جب آپ ارد گرد کہتے ہیں تو دائیں بائیں آگے سامنے اور پیچھے سارے اور اپارٹمنٹس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے پھر اوپر نیچے پڑوس ہو گیا لیکن گزشتہ اور قدیم زمانے کی تمدونی حیات میں اور آج کل کے جو ہماری تمدونی زندگی ہے بڑا مختلف ہے زمین آسمان کا فرق ہے بہت فرق ہے آج بہت کنجسٹڈ علاقے ہیں کم از کم جو ارد گرد کے ایک سے لے کر دس تک کے گھر ہیں وہ ضرور اس میں شامل ہوتے ہیں کہ ان کے حق ادا کیے جائیں اور اس کے علاوہ جو قرآن مجید نے پڑوسی کی ڈیفینیشن کی ہے اس میں پڑوسی کے مضمون اور تعریف کو وسط دی ہے اور پڑوسی کی تین قسمیں بیان کی ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر چھتیس میں جو کاریسی نے بھی آیات تلاوت کی ہے پہلی ارشاد فرمائی جاری ذل قربا پہلا پڑوسی وہ ہے جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے کرابت دار بھی ہے اس کے تین حق ہیں ایک حق اسلام وہ مسلمان ہیں دوسرا اس کا پڑوسی ہونے کا اور تیسرا اس کا رشتہ دار ہونے کا حق دوسرا وہ پڑوسی ہے جو اجنبی ہے آپ کا کرابت دار رشتہ دار نہیں ہے اس کے دو حق ہیں آپ پر اور اس پر بھی آپ کے دو حق ہیں ایک حق اسلام ہے اور دوسرا حق ہمسائیگی ہے اور تیسرا پڑوسی اب دیکھیں مضمون میں کتنی وسط آئے گی تو میں وساہی بھی بالجم وہ پڑوسی جو آپ کے آس پاس ہیں ہم نشین ہیں پہلو کے ساتھی ہیں ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی قرآن نے پڑوسی کا کیا کہنے ہیں جیسے ہم اس وقت بیٹھے ہیں ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں بس میں سفر کرنے والے ایک دوسرے کے وہ مسافر پڑوسی ہیں آفس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے والے لوگیں ایک کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھنے والے طلبہ ایک دوسرے کے پڑھوسی ہیں کتنی جامعیت ہے اب اس کو آپ وسط دیتے رہیں تو یہ کوئی شخص بھی سوائے تنہائی کے ہر لمحہ دوسرے کا پڑھوسی ہوگا اگر ایک گھر کے اندر ہیں فیملی میمبرز ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی پڑھوسی بھی ہیں کیونکہ وہ اب ایک دوسرے کے قریب ہیں تو ایک دوسرے کے قریب بیٹھنے والے جو پڑھوسی ہیں اس میں وہ بھی شامل ہو گئے تو اب جب یہ پڑھوسی کی تین صورتیں ہیں اور ہر شخص دوسرے کا کسی نہ کسی صورت میں پڑھوسی ہے تو جو تیسری قسم ہے اس میں پڑھوسی کے دو حق ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسرا پڑھوسی ہونے کی حیثیت سے اب اسلام نے ان کی حقوق قائم کی ہے میں سب سے پہلے ایک حدیث پاک لانا چاہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا آپ کے وضو کے پانی کو لے کر صحابہ اکرام نے اپنے چہروں اور عبدان پر ملنا شروع کر دیا تو حضور رحمتِ عالمین نے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہیں عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں صرف اس لیے کر رہے ہیں تو جواباً نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو یا اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو تم تین کاموں میں سستی نہ کرنا پہلی ارشاد فرمائی بات کرنا تو سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا سبحان اللہ دوسری بات ارشاد فرمائی تمہارے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہ کرنا ایمانداری سے اس امانت کو ادا کرنا اور تیسری بات جو آج کا ہمارا موضوع فرمایا اپنے پڑوسی کا حق ادا کرنے میں غفلت نہ کرنا آپ اندازہ لگائیے اس درجے پر جا کر آپ نے پڑوسی کا حق بیان کیا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو تو گویا کسی شخص کی خدا اور مصطفیٰ سے محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتا اور پڑوسی کے مضمون میں اتنی وسط دے کر بتا دیا گویا کہ ہر شخص اپنا کسی نہ کسی صورت میں پڑوسی ہے تو وہ اس کے ساب تب تک احسان نہیں کرتا اس وقت تک وہ اللہ رسول کی محبت مکمل طور پر پا نہیں سکتا اچھا یہاں پر ایک بڑی نازک بات ہے فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا کیونکہ آیت شروع ہو رہی ہے تو پڑوسی کے ساتھ احسان کرو ویسے آپ اگر فقہا کی کتابیں پڑھیں یا دینی لیٹریچر پڑھیں تو جس طرح ماں باپ کے حق ہیں بیوی کا حق ہے اولاد کا حق ہے اس طرح پڑوسی کے حقوق گنوا کرنی بیان کیے گئے لیکن ایک لفظ دے دیا قرآن نے احسان اب اس احسان کے اندر اتنی وسط ہے کہ آپ اس کو کھولتے جائیں تو آپ حیران ہوتے جائیں گے کہ اسلام نے پڑوسی کو کتنا حق دے دیا ہے تب ہی تو دیکھئے نا کہ وہ امہ آئشہ سے جو مربی ہے کہ جبریل علیہ السلام جب اللہ کی طرف سے وسیعت لے کر آتے ہیں سرکار کے حضور تو وہ اتنا اسرار کرتے رہے بعض اوقات کہ یہ گمان ہو چلا آقا نے فرمایا کہ گمان ہو چلا کہ شاید پڑوسیوں کو وراست میں بھی حق دار بنا دیا جائے گا یہ بھی کس قدر آپ اندر جائے گا بلکل ایسے ہی ہے اب یہ لفظ احسان کا معنی ہوتا ہے خیرخائی بھلائی نیکی ہر خیر اس تک پنچانا اب اس لفظ کے اندر آپ دیکھیں جو نزاکت ہے اور جو حض اور لذت ہے کہ اپنے پڑوسی تک خیر پنچانی ہے بھلائی والا سلوک کرنا ہے اور خیر اور بلائی زد ہے مذرت اور نقصان اور عذیت کے تو گویا پڑوسی کو کسی بھی طرح کی عذیت پہنچانے سے منع کر دیا گیا اور اسے ہر طرح کی خیر پہنچانے کا حکم دے دیا گیا سبحان اللہ مختلف علاقوں کی پڑوسیوں کی مختلف صورتحال ہے جو بڑی سوسائٹیز ہیں وہاں کے پڑوسیوں کا چونکہ انداز حیات مختلف ہیں ان کو تو شاید سالہ سال یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں رہے کون رہے ہیں اور جو عبادیاں ہیں وہاں میں پڑوسیوں کے حالات ذرا مختلف ہیں بڑی سوسائٹیز میں تو یوں ہوتا ہے کہ صاف صفائی کا احتمام خوب ہوتا ہے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں پڑوسیوں کو اگر وہ محبت یا معاونت نہیں دے رہے تو نقصان بھی نہیں دے رہے جبکہ کچھی عبادیوں میں یا گنجان عباد علاقوں میں ہوتا ہے یوں ہے کہ گھر دویا سارا پانی پڑوسی کے دروازے کے آگے کھڑا ہوگی ہے یوں ہی وہاں چھتوں پر چڑھتے ہیں تو ایک دوسروں کے گھروں میں اور سامنے وہ سارے مسائل ہیں یوں ہی ان کے بچے سارا دن باہر کھیلتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے لڑائیاں تو ہر علاقے کی مسائل مختلف ہیں پڑوسیوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں برا ہوں یا اچھا یہ مجھے کیسے پتا چلے گا اب نبی پاک علیہ السلام نے کتنا خوبصورت پیمانہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے بارے میں اس کے پڑوسی کی رائے اچھی ہو وہ اچھا ہے اور جس کے بارے میں پڑوسی کی رائے بری ہو وہ برا ہے برا سمجھے جسے عالم اسے برا سمجھو زبان خلق کو نکارہ رہے ہیں خدا سمجھو ایک دو پیمانہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پر غور کریں کہ میں اپنے پڑوسی کی حق میں کیسا ہوں اچھا بعض لوگوں کا ایک شکوہ یہ ہوتا ہے بلکہ عمومی مزاج یہ ہے کہ ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں اگر کوئی ہمارے ساتھ عذیتناک سلوک کر رہا ہے تو بدلے میں ہم نے اس سے زیادہ عذیتناک سلوک کرنا ہے